پیدائش اس کا دوسرا واب اور اس کی پہلی آیت سے آخری آیت یعنی پچیسویں آیت سو آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا اور خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا ساتویں دن ختم کیا اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا ساتویں دن فارغ ہوا اور خدا نے ساتویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے اس نے پیدا کیا اور بنایا فارغ ہوا یہ ہے آسمان اور زمین کی پیدائش جب وہ خلق ہوئے جس دن خداون خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا اور زمین پر اب تک کھیت کا کوئی پودا نہ تھا اور نہ میدان کی کوئی سبزی اب تک اگی تھی کیونکہ خداون خدا نے زمین پر پانی نہیں برسایا تھا اور نہ زمین جوتنے کو کوئی انسان تھا بلکہ زمین سے کوہر اٹھتی تھی اور تمام روح زمین کو سیراب کرتی تھی اور خداون خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا اور خداون خدا نے مشرق کی طرف ادن میں ایک باغ لگایا اور انسان کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا اور خداون خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوش نمہ اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیکو بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا اور ادن سے ایک دریا باغ کے سیراب کرنے کو نکلا اور وہاں سے چار ندیوں میں تقسیم ہوا پہلی کا نام فیسون ہے جو ہیویلہ کی ساری زمین کو جہاں سونا ہوتا ہے گھیرے ہوئے ہیں اور اس زمین کا سونا چوکھا ہے اور وہاں موتی اور سنگ سلمانی بھی ہیں اور دوسری ندی کا نام جہون ہے جو کوش کی ساری زمین کو گھیرے ہوئے ہیں اور تیسری ندی کا نام دجلہ ہے جو اسور کے مشرق کو جاتی ہے اور چوتھی ندی کا نام فرات ہے اور خداون خدا نے آدم کو لے کر باغِ ادن میں رکھا کہ اس کی باغ بانی اور نگہ بانی کرے اور خداون خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تُو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا کیونکہ جس روز تُو نے اس میں سے کھایا تُو مرہا اور خداون خدا نے کہا کہ آدم کا کیلہ رہنا اچھا نہیں میں اس کے لئے ایک مددگار اس کی مانند بناوں گا اور خداون خدا نے کل دشتی جانور اور ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے اور ان کو آدم کے پاس لائے کہ دیکھے کہ وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے اور آدم نے جس جانور کو جو کہا وہی اس کا نام ٹھہرا اور آدم نے کل چپائوں اور ہوا کے پرندوں اور کل دشتی جانوروں کے نام رکھے پر آدم کے لئے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا اور خداون خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا اور خداون خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لیا اور آدم نے کہا یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے اور آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے